بسم اللہ الرحمن الرحیم آج رمضان و مبارک کا شاید لاسٹ دن ہے تو سارا رمضان و مبارک گزر گیا ہے تو ہم نے اس سے کیا حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ و قرآن کریم کے اندر اشارت فرماتے ہیں مین مقصد رمضان و مبارک کا یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں تقوی آجائے ہمارے اندر پرہیزگار بن جائیں ہم بڑائی سے بچنے والے بن جائیں رمضان و مبارک ہماری بہت ہی کمال کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے انسان کو بہت اور پھر رحمتیں ہی رحمتیں اس کے اندر بڑکتے ہی بڑکتے اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کی رحمتوں کو اس کی بڑاکات کو حاصل کیا اور نہائیت ہی بد قسمت وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ رمضان و مبارک جن کی زندگی میں آیا تو صحیح ہے لیکن انہوں نے اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو انہوں نے حاصل نہیں کیا تو اس کے اندر مینٹی یہ ہے بتانے والی کہ رمضان و مبارک کے اندر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کرتے رہے ہیں اور تاک راتو کے اندر بھی پھر عام دینوں کے اندر بھی پھر نوافل کے بعد جب بھی ہم دعا کرتے ہیں یا جب ہم نماز ترابی کے بعد بھی ترک کی ادایگی کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہم دعا کرتے ہیں ویسے بھی ہم جو دعا کرتے ہیں اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے اور ہمیں معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو معاف بھی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کیا فرماتے ہیں کہا بندے زمین و آسمان بھی اگر گناہوں سے تیرے فل لانا گناہ ہی گناہ ہے تیری زندگی کے اور تو میرے سامنے آجا ایک مرتبہ آنکھ سے آنسو بہانا تیرا کام ہے اور ایک مرتبہ انسان بس کہے خلوص نیت کے ساتھ اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں معافی نہیں کرتا بلکہ میں اس کی جو ہے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہوں تو اس کے اندر مین چیز یہ ہے جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی تو مانگتے ہیں اور ساری زندگی کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں لیکن آج تک ہم اپنے جو ہم سے چھوٹے ہیں یا ہم سے بڑے ہیں یا ہمارے ساتھ جن کا بھی کسی قسم کا بھی ریلیشن ہے کسی قسم کی بھی قرابت داری ہے ان کو ہم معاف نہیں کرتے تو مین چیز یہ ہے کہ ہم ان کو بھی معاف کرنے والے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم ساری زندگی کے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں لیکن ہم چھوٹی سے چھوٹی غلطی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پورے سال کا یہ پروگرام ہے پورے سال کا یہ رولنگ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جمعیرات کو ہر سنوار کو اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں اور رمضان و مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ ہر رات جہنم سے بہت سے لوگوں کو ازادی جو ہے عطا فرماتے ہیں تو جو جمعیرات اور جمعیرات کو اللہ تعالیٰ انسانوں کو معاف کرتے ہیں اس کے اندر مین چیز جو ہوتی ہے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور گناہوں کی اللہ تعالیٰ کے اعمال جب پیش کی جاتے ہیں معاف کر دی جاتے ہیں لیکن اس کو معاف نہیں کیا جاتا جس نے کسی کے ساتھ قطع تعلقی کی ہوتی ہے جس نے کسی کے ساتھ اپنا رشتہ ناتج توڑا ہوتا ہے کسی کے ساتھ مثلا ایک انسان عبادت گزار تو بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کو رات دن لگا کہ وہ عبادت کرتا ہے دن رات نوافل پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے بہت ساری معافی مانگتا ہے لیکن وہ اپنی بہن کو معاف نہیں کرتا اپنی بہن کی غلطی کو معاف نہیں کرتا اپنے بائی کے ساتھ نراز رہتا ہے اپنی بہن کے ساتھ تعلق توڑ دیتا ہے تو فرمائے ایسے بندے کی معافی نہیں ہے سیدینہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سننا ابی داوود کی روایت ہے ٹوئنٹی فائیو ترٹی سیون نمبر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدینہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ گزوہ اہد کے اندر شریع کو ہوتا ہے اور وہ بندہ تھا کہ جس کا ہمیں بالکل بھی علم نہیں تھا کہ اس نے اسلام کو قبول کیا ہوا ہے کلمہ پڑا ہوا ہے یہ دار اسلام کے اندر داخل ہے بالکل نہیں بتا تو اچانک ہوتا یہ ہے کہ وہ بندہ شریع ہوتا ہے جانگ کے اندر اور وہ بندہ شہید ہو جاتا ہے لوگ صحابہ اکرام اسے پوچھتے ہیں بھئی آپ کدھر آپ تو کبھی پتا ہی نہیں کبھی کلمہ کا کوئی ذکر کبھی سنا ہی نہیں تو انہوں نے ایمان لے کر آیا ہوا ہے تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہوا ہے تو کہنے لگا کہ میرا بغض جو ہے ان کافروں کے ساتھ ہے ان کافروں کے ساتھ میری نفرت ہے نفرت ہے میں نے دل ہی دل کے اندر اسلام کو قبول کیا ہوا ہے اور میری نفرت جو ہے ان کے ساتھ نہیں ہے اپنے بھائی کے ساتھ بھی نہیں ہے اپنی بہن کے ساتھ بھی نہیں ہے اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ بالکل کوئی نفرت نہیں ہے نفرت اور بغض حسد ان کے ساتھ ہے جو لوگ کافر ہیں جو اسلام کو قبول نہیں کرتے جو اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو میں ان کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو غیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فجر کے بعد وہ بندہ شریک ہوا تھا اور اس کے زہر سے پہلے پہلے وہ بندہ اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نماز نہیں پڑی اس میں کوئی قسم کی اس نے ابھی کوئی نیکی نہیں کی بس کیا ہے کہ اس نے کسی مسلمان بھائی بہن کے لیے کوئی نفرت نہیں رکھی ہوئی کوئی قدورت نہیں رکھی ہوئی کوئی بغض نہیں ہے بس کافروں کے لیے نفرت ہے ان کے لیے ہی جو ہے اس کا بغض ہے اور کافروں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے کوئی نیکی نہیں کی ہوئی تھی کوئی کسی قسم کی نماز نہیں پڑی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہو گیا وجہ کیا تھی کہ اس کا اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے بہنوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نفرت قدورت اور بھوگز نہیں تھا آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو معاف نہیں کرتے اگر آپ سے گلتی ہوئی ہے گلتی تو کسی نہ کسی سائیڈ سے ہوئی ہے چاہے آپ سے ہوئی ہے یا ان سے ہوئی ہے یا کسی قسم کی آپ سے زیادہ ہوگئی یا ان سے زیادہ ہوگئی کسی سے بھی ہوگئی ہے رہمارہ کام یہ ہے کہ ہم معاف کریں اگر اللہ تعالیٰ سے ہم معافی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں ہمارے گناہوں کو معاف کر تو پھر اس کے اندر مین چیز یہ ہے کہ ہم بھی اپنے جو زمین والے ہیں ان کے اوپر اہم کریں ان کو معاف کریں معافی عید کا دین آنے والا ہے شاید کل ہو یا پرسوں ہو تو اس سے پہلے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ملائیں اور تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم رمضان و مبارک کا عجر جو ہے ثواب جو ہے وہ ضائع کر کے بیٹھ جائیں اللہ تعالیٰ کہ ہاں ہماری وہ قبولیت ہی نہ ہو اس وجہ سے کہ ہمارے ساتھ ہمارے والدین نراز ہیں ہماری بہن نراز ہے ہمارا بائی نراز ہے ہمارے رشتہ دار نراز ہے کسی قسم کا بھی کوئی ریلیشن جن کے ساتھ بھی کوئی کسی قسم کی بھی کوئی آپ سے گلتی ہو گئی یا ان سے ہو گئی اگر جو بندہ پہل کرے گا وہی افصل ہے وہی اللہ ہے ہمیشہ اس کی عزت بڑھ جاتی ہے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے جو بندہ پہل کرتا ہے تو پہل کرنے کے اندر بہت زیادہ بہتری ہے بہت سی چیزیں حاصل ہوتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان لوگوں کو معاف کریں جن کے ساتھ ہم سے کسی قسم کی بھی ان سے گلتی ہو گئی یا ہم سے ہو گئی دونوں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہیں اس لیے کسی نہ کسی سائٹ سے تو ہوئی ہے نا تو ہمیں چاہیے پہل کر کے اس کو